دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنجدت کی فلم واسطہ او دہ ریالیٹی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفارمنس کے بارے میں یہ ویڈیو آپ میں سے ہی آٹھ لوگوں کی ریکویشٹ پر بنایا جا رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو دبا کے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے واسطہ او دہ ریالیٹی ایک ایکسن کرائم فلم ہے جس کو ریلیج کیا گیا تھا 15 اکٹوبر 1999 کو اس فلم میں ہمیں سنجدت نمرتہ سروڈ کر موہنیس بحل ریما لاغو اور پریس راول نجر آئے تھے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا محس مانجرے کر نے اور انہوں نے ہی اس فلم کی اسٹوری اور سکرین پلے بھی لکھا تھا محس مانجرے کر کی بولی وڈ میں ایز ای ڈائریکٹر یہ پہلی ڈیبیو فلم تھی اور اس کے بعد انہوں نے کافی ساری فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں جیسے کی کرو چھتر جس دیس میں گنگا رہتا ہے اور ہتھیار جیسی فلمیں اور کافی ساری فلموں میں وہ ہمیں خود ایجا ایکٹر بھی نظر آئے ہیں جیسے کی سلبان خان کی فلم وانٹڈ میں وہ ہمیں انسپیکٹر تنپڑے کے کیریکٹر میں نظر آئے تھے واسطہ فلم میں میوجک دیا تھا جتن للت نے اور ٹوٹل دس گانے اس فلم میں رکھے گئے تھے اس فلم کے گانے اس ٹائم پہ کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تھے لیکن فلم کا ایک گانہ اس ٹائم پہ بہت پاپلر ہوا تھا میری دنیا ہے تجھ میں کہیں اس کو سونو نگم اور کبھی تک کرشن مورتی نے گایا تھا اس فلم کے لیے سنجد ات کو بیش ایکٹر کے فلم فیر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا بات کریں اس فلم کے بجٹ کی تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بگ سات کروڑ پچاس لاک روپے اور اس فلم نے انڈیا اور ورلڈ وائیڈ ملا کے لگ بگ بیس کروڑ پچاس لاک روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور دو گھنٹے پچیس منٹ کی اس فلم کو ایٹ آؤٹ آف ٹین آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون سنجدت نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران اس بات کو سوئی کارا کہ وہ سن 1983 میں آئی ایک امریکن کرائم ڈراما فلم اسکار فیس میں الپچینو دوارہ نبھائے گئے کیریکٹر سے کافی پربابت تھے اور وہ اس کیریکٹر کو اپنے طریقے سے بولی ورڈ میں لانا چاہتے تھے اور فلم واسطہ میں انہوں نے ایسا ہی کیریکٹر پلے کیا فیکٹ نمبر دو اس فلم میں سواجی ساٹم اور ریما لاغو سنجدت کے ماتا پتا کے کیریکٹر میں نجر آتے ہیں جبکہ سیبازی ساٹم جو کی ٹی وی سیریل سی آئی ڈی میں اے سی پی پردومن کے رول کے لیے جانے جاتے ہیں وہ سنجدت سے کیول نو سال بڑے ہیں اور ریما لاغو سنجدت سے کیول ایک سال بڑی ہیں فیکٹ نمبر تین سنجدت اس فلم کے لاشٹ سین کو اپنے کیریئر کا ون آب دا بیسٹ سین مانتے ہیں اس سین کو کیول دو ٹیک میں سوٹ کیا گیا تھا اور کیول دو کیمروں کی ہیلپ لی گئی تھی ایک کیمرہ گھر کے اندر رکھا گیا تھا اور ایک کیمرہ گھر کے باہر رکھا گیا تھا فیکٹ نمبر چار انیس سو ننیانوے تک سنجدت کے اٹھارہ سال کے فلمی کیریئر میں ٹوٹل چار بار ان کو فلم فیر کے بیسٹ ایکٹر کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا اور فائنلی چوتھی بار میں انہوں نے فلم واسطہوں کے لیے بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر اوارڈ جیتا تھا اور یہ فلم کچھ کچھ بیجڈ مانے جاتی ہے ممبئی انڈر ورل گینگسٹر چھوٹا راجن کی لائف پہ فیکٹ نمبر پانچ اس فلم میں ہمیں ریال لائف کپل موہنیس بہل اور ان کی وائف ایک تا بہل اس فلم میں بھی ہسمنڈ اور وائف کا کیریکٹر پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فیکٹ نمبر چھے محس مانجرے کر کی ایجا ڈائریکٹر پہلی ڈیبیو فلم ندان ہونے والی تھی اور اس فلم کی سوٹنگ بھی لگ وقت کمپلیٹ ہو گئی تھی اس فلم میں سنجدت بھی ایک کیمیو رال پلے کر رہے تھے اور اسی فلم کی سوٹنگ کے دوران محس مانجرے کر نے سنجدت کو اپنی اگلی فلم واسطہ کے لیے اپروچ کیا تھا لیکن کچھ ریجنز کی وجہ سے ندان فلم کے ریلیج ہونے میں تھوڑی ڈیلے ہو گیا اور واسطہ فلم پہلے ریلیج ہو گئی فیکٹ نمبر سات فلم کی سپورٹنگ کاشٹ میں جادہ تار ایکٹرز مراتی تھیٹر کے بیکگراؤنڈ سے ہی رکھے گئے تھے جن میں سے بھرت جادہو مکرند اناسپورے اور یتین قدام ہمیں فلم میں بہت چھوٹے رال پلے کرتے ہوئے نجر آتے ہیں لیکن اب آج کے سمعے میں وہ مراتی فلم انڈسٹری کے ایک بہت بڑے نام بن گئے ہیں یہاں دکھ کی بھرت جادہو کتوس سپرشٹار کا ٹیگ بھی وہاں پہ دیا گیا ہے فیکٹ نمبر آٹ فلم کے کلائی میکس سین کی سوٹنگ کے دوران فلم ڈائریکٹر محس مانجرے کر ریما لاغو سے کافی اپسیٹ تھے کیونکہ ریما لاغو فلم کی سوٹنگ کے دوران کافی تھک جانے کے کاران ایک کونے میں بیٹھ کے نیند کی چھوٹی سی جھبکی لے رہی تھی تب محس مانجرے کر نے بولا کہ سوڈ کے لیے پورا سین ریڈی ہے پورے کیمرے ریڈی ہے پھر ریما لاغو آنے میں دیرکیوں کر رہی ہیں اور بعد میں جب یہ فائنل سین سوٹ ہوا تو یہ پوری فلم کا سب سے ہائلائٹڈ سین بن گیا تھا اور پوری فلم میں آڈینس دوارہ سب سے زیادہ پسند کیا گیا سین تھا اور بعد میں محس مانجرے کر کو اپنی گلتی کا احساس ہوا کہ اتنے ایموشنل سین دینے کے پہلے دماغ کو سانت رکھنا بہت جروری ہے اور وہی ریما لاغو نیند کی جھبکی لے کے کر رہی تھی فیکٹر نمبر نو یہ فلم سنجد اتکی جیل سے آنے کے بعد بولی ورڈ میں ان کی ایک کم بیک فلم مانی جا رہی تھی اور اس فلم کے لیے سنجد اتکی ایکٹنگ کی بہت تاریف کی گئی تھی اور بعد میں اس فلم کی پاپلارٹی دیکھتے ہوئے سن دوہجار دو میں محس مانجرے کر نئے اس کا سیکویل بھی بنایا تھا جس کا نام تھا ہتھیار اور اس فلم میں ہمیں سنجد اتک اور سلپا سیٹی نجر آئے تھے اور اس فلم کے سٹوری وہی سے شٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ واسطہ فلم کے سٹوری ختم ہوئی تھی فیکٹ نمبر دس فلم کے ڈائریکٹر محس مانجرے کر اس فلم کے ایک گانے چھوٹا قد اور پیٹ بڑا ہے اس گانے میں ایک اسپیسل اپیرینس میں نجر آئے تھے ساتھی ساتھ محس مانجرے کر نے اس فلم میں پانس سے چھے لوگوں کی آواج کو بھی ڈب کیا تھا فیکٹ نمبر گیارہ محس مانجرے کر سٹارٹنگ میں اس فلم کے سین لکھنے کے پہلے کافی نروس تھے اور ممبئی کے ہی ایک ہوتل میں اپنی روم کی بالکنی میں ڈرنک کر رہے تھے اور وہیں پہ انہوں نے اپنے رائٹر سے ایک نوٹ پیڈ اور پین مگایا اور فلم کا پہلا سین لکھنا سٹارٹ کیا اور پہلا سین لکھنے کے بعد محس مانجرے کر کو اندر سے بہت کانفیڈنس آیا اور اس کے بعد ایسے ایسے انہوں نے فلم کے لگ بھگ بائیس سین لکھ دیئے اور بعد میں جب سنجدت فلم کی اسکرپٹ سننے ان سے ملنے آئے ایک آئیٹم سانگ جوانی سے اب جنگ ہونے لگی اس ٹائم پہ کافی نوٹس کیا گیا تھا اس آئیٹم سانگ میں ہمیں نظر آئی تھی کسمیرا ساہ جو کی جانے مانے کومیڈین کرشنا عویسیک کی وائف ہیں حالانکہ اس آئیٹم سانگ میں کسمیرا ساہ سے پہلے ارملا مانتونگر کو کاشٹ کیا جا رہا تھا لیکن کسی کاران واس وہ اس آئیٹم سانگ کو نہیں کر پائیں تھی اور ارملا مانتونگر نے سن 1998 میں آئی فلم چائنہ گیٹ کے گانے چھمہ چھمہ پہ ڈانس کیا تھا جو کی اس ٹائم پہ بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم واسطہ او دہ ریالیٹی سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کی یہ فلم آپ کو کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور فلم کا کونسا ڈائیلوگ آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے تھا یہ بھی ہمیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور اگر آپ کو میری محنت پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل میں بنی اس گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے جیسے کی آپ کو اس چینل پہ اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کا بھی نوٹیفکیشن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے مووی سے جڑے بہت سارے انڈون فیکٹس اور اہنسی ہی روچک باتوں کے ساتھ